آدیواسیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کی آشنکہ کے بیچ کمروم بستی میں لوگ سڑک پر اتر گئے گرام صبح کی نیترت میں جلوس نکالا ایسڈیو سے بستی والوں نے بات کی جس کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ انہیں کسی نے بھڑکایا ہے آشنکہ ہے کہ زمین کو لے کر آدیواسیوں نے اور راجنے تک ہوا دی جا رہی ہے وہ اپنا زمین کا خاجنہ نہیں کٹا پایا وہ کیا پانچ لگ اٹھ لگ ریپیہ دے کہ وہ زمین کو لے سکتا گھر جمشید پور شہر کی مانگو کمروم بستی کے لوگ گرام صبح کے نیترت میں سڑک پر اترے پی ایم آواز کو لے کر زمین چھن جانے کے در سے لوگوں نے پردرشن کیا جی ہاں انہیں در ہے کہ پرشاسن انہیں ان کی زمین سے بے دخل کرنے جا رہی ہے دشکوں سے بسے ان کے مکان توڑنے جا رہی ہے وہ اپنا زمین کا خاجنہ نہیں کٹا پایا وہ کیا پانچ لگ اٹھ لگ ریپیہ دے کہ وہ زمین کو لے سکتا گھر دوبارہ جس ادھیکار میں ہے ہمارا سیدھا سا کہنا ہے کہ ہمارے ادھیک واسی ملوشیوں کو اس کا جو سربہ ہے کتنا تروٹی پون ہے بیہار سرکار کا جمین بتا جارہا اس میں ساب ساب لکھاوا ختیان میں کی عوید دکھل ہے اس میں 1964 میں ایک گریب عدی واسی کے ختیانی جمین ہے اور ابھی بھی وہ حال سربے 79 میں بھی وہ ان کا عوید دکھل ہے ان کا کھیتی کبجہ میں ہے اس کی آشنکہ کو لے کر ایسڈیو کی باتچیت کے بعد یہ ساف ہو گیا کہ کچھ ایساماجت لوگوں نے انہیں بھڑکانے کی کوشش کی ڈی سی کی مانے تو پی ایم آواز یوجنہ کے لیے تین ایکڑ زمین چاہی جس کے لیے پرشاسن ہر ویواد کو نپٹانے کے بعد ہی وہاں پر گھر بنائے گا زلہ پرشاسن کا کمروم بستی کو اجارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بہرحال پی ایم آواز نرمان کو لے کر سرکاری بھوکھنڈوں پر اتکرمید بستیوں کو اتکرمڑ مکت کرنے کی کوشش جاری ہے ان میں بیکنڈ نگر کشنا نگر کے بعد کمروم بستیوں میں رہ رہے ہیں لوگوں کا ویروت بھی اب تیز ہوتا جا رہا ہے یوش مشرا زی میڈیا جمشید پور